اسلام علیکم لہور ملٹیپل پروپٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جو فرینڈ الیویشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فائی مرلہ ہاؤس پیراغون سٹی میں امپیریل ون بلوک کے اویلیبل ہے امپیریل گارڈن امپیریل ہومز امپیریل ون امپیریل دو یہ بلوکس ہیں مین بولیوارڈ کے اوپر ہی موجود ہیں اس جو سٹریٹ آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں فائی مرلہ کے ہاؤس بنے ہوئے ہیں اور اس کی کٹنگ فائی فرل آلموس کمپلیٹ ہے کوئی ایک آدھا پلات ہوگا جو انکمپلیٹ ہوگا چلیں آئیں آپ کو گھر کا ویزٹ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا یوز کیا ہوا ہے جیسے ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کارپوچ کا ایریا نظر آتا ہے جسے ہم گراج بھی کہتے ہیں اس میں آپ کو تین ڈور نظر آ رہے ہوں گے ایک اپر پورشن کے ایک مین ڈور ایک ڈرائنگ روم کا اور یہ سائیڈ پہ انہوں نے جو رستہ چھوڑا ہوا ہے آپ ادھر آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کچن کا کوئی اسیسریز رکھ سکتے ہیں اب یہ سیلنگ چیک کر لیں سیلنگ بھی گراج کی بڑی زبادست لگائی ہوئی ہے اور سولیڈ ڈور ان کا پینٹ بہت اچھا ہے چلیں آئیں اندر ڈور سے انٹر ہوتے ہیں ڈور سے جیسے ہمیں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں گراہ کے نام ڈرائنگ روم کا ایریا نظر آتا ہے جو بڑا زبادست بنایا ہو اور سیپرٹ انہوں نے بنایا ہو گا ہے آپ ٹی وی لونج میں اگر فیملی میں ہے تو ٹی وی لونج کا دروازہ اوپن کر سکتے ہیں نہیں تو گیسٹ وغیرہ آئے تو اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں چلیں آئیں ٹی وی لونج میں انٹر ہوتے ہیں ٹی وی لونج کی جو لک نظر آ رہی ہے وہ بڑی زبادست اور بڑی یونیک نظر آ رہی ہے اس میں بھی آپ کو کچن کا ڈور اور ماسٹر بیٹر کا ڈور نظر آ رہا ہے اور یہ میڈیا وال نہیں ہے یہ ٹی وی لونج کے جو سپیس ہوتی ہے اس کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ریکس بنا دی جو آپ پر ملٹیپل یوز کر سکتے ہیں چلیں آئیں ہم آپ کو کچن دکھاتے ہیں کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بہرڑی خوبصورت سلنگ اور جو ریکس وغیرہ نظر آ رہے ہیں ٹائل نظر آ رہی ہے اور وہ جو ڈور نظر آ رہا ہے یہ بیک سیپ میں واشنگ ایریا جو گلی ہوتی ہے اس کو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے تو اس لیے یوز ہو سکتا ہے آپ اس کا ملٹیپل کامک لیے یوز کریں اور اس کے ساتھ ہی کچن کے ماسٹر بیٹر کا ڈور ہے ماسٹر بیٹر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں وائٹ اینڈ بلو کلر کی لائٹنگ نظر آ رہی ہے سلنگ کے اندر اور اس کے بعد ہمیں یہ بیک ڈور کا وہی دروازہ نظر آ رہا ہے جو کہنا ہم نے پیچھے گلی کو دیا ہوئے اور یہ آپ کو کبر نظر آ رہی ہے اور اس کا یہ ڈور ہے بڑا یونیک سا بڑا زبدست اور اس کا جو بات ہے بات میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو رسن یا نظر آ رہا ہے کمور نظر آ رہا ہے بڑا زبدست سٹائل اور انہوں نے یوز کی ہوئے ہیں چلے آئے ہم اب پرپورشن کی طرف چلتے ہیں یہ تھا انہوں نے کہا فرسٹ فلور جسے گرونڈ فلور بھی کہتے ہیں تو اس کا ٹو فلور ہے گرونڈ فلور اور فرسٹ فلور ہے اب پرپورشن کی طرف چلتے ہیں فرسٹ فلور پر یہ اس کی سٹیرز ہیں انہوں نے وائٹ اینڈ بلیک پتھر یوز کیا ہوئے ہیں بڑا زبدست کمبینیشن ہے کلرز گھر کا آپ نے گری کلر کا سٹرکچر دیکھا فرنڈ الیویشن کو اسی کلرز کو انہوں نے یوز کی ہے ٹائلز وغیرہ کو کوئی اس طرح کی اوکورڈ چیز یوز نہیں کی اس میں نورملی پیرہ گونڈ کے اندر ون کچن اویلیبل ہوتا ہے اس گھر میں ٹو کچن اور ٹری بیڈ رومز اویلیبل ہیں یہ اپر پورشن کا ٹی وی لونڈ جائے میڈیا وول نظر آپ کو آ رہی ہیں اپر اوپر جائے جائے سٹیرز جاتی ہیں چھت کو اور ممٹی کو پورشن کا کچن ہے آپ دیکھیں کہ نورملی چھوٹا سا کچن دیا ہوتا ہے جس میں اونلی آپ چولا لگا سکتے لیکن اس میں انہوں نے ساری سپیس دی ہوئی ہے کہ آپ ریک وغیرہ یوز کریں ڈبل فیملی اس گھر کو یوز کر سکتی ہے اگر سمول فیملی ہیں بگ گیا تو پھر بھی ڈبل کچن یوز کام میں آتا ہے یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم ہے جو باہر گلی کی طرف ہے اور یہ اس کی کھڑکی ہے اور چھوٹا سا انہوں نے ٹیرس بھی دیا ہوا ہے یہ بڑی یونیکلر کی سیلنگ وغیرہ اور بولپیپر لگے ہوئے ہیں اور آئیں آپ کو ہم اس کا ٹیرس بھی دکھا دیتے ہیں ہلکا سا ٹچ کر کے یہ پہلے باتھروم دیکھیں آپ باتھروم کی انہوں نے ٹائلز وغیرہ کو کمبینیشن اچھا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جو ٹیرس کا رستہ آپ کو ٹیرس بھی دکھا دیتے ہیں کہ ٹیرس بھی اچھا ہے اس میں آپ ملٹیپل ویوز کر سکتے ہیں آپ دھوب سے ایک سکتے ہیں کپڑے ڈال سکتے ہیں کوئی اور چیزیں بیٹھ سکتے ہیں آپ چھوٹے سی گارڈن بنا سکتے ہیں اب چلتے ہیں تھرڈ بیٹروم کی طرف تھرڈ بیٹروم میں جیسے میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے زمین کی جو ٹائل نظر آرہی ہیں وہ بڑی زبزرست ہے اس میں کم بارڈ یوز نہیں کیا انہوں نے اس میں ڈیفرنٹ دے دیا کے بزرگوں کے لیے یہ تھا فائی ملہ کا ہاؤس جس میں ٹری بیڈ ٹو کیچن ایویلیبل ہے یہ پیراگون سٹی میں ایویلیبل ہے جو برادر لینا چاہتا وہ رابطہ کر سکتا ہے